السلام علیکم ایوان آج کا جو ہمارا سرکٹ ہم دیکھنا والے ہوں وہ ایز این ایڈر بھی کام کر سکتا ہے اور ایز این سبٹیکٹر بھی بیسکلی یہ سرکٹ جو بنا ہے وہ مینلی بنا تو فل ایڈر سے ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ایک کنٹرول انپوٹ کے تھو اس سرکٹ کو کنٹرول کریں گے کہ آیا کہ یہ ایڈر کے طور پر ایکٹ کرے گا یا پھر یہ سبٹیکٹر کے طور پر ایکٹ کرے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دو آپشنز ہو سکتی ہیں کہ یا تو کنٹرول انپوٹ کو زیرو کر دیں یا تو کنٹرول انپوٹ کو ون کر دیں ٹھیک ہے اب جب ہم زیرو اس کو کریں گے تب یہ ایز این ایڈر کام کرے گا ٹھیک ہے اور جب ہم اس کو ون کر دیں گے تو یہ سبٹیکٹر کام کرے گا اب یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ ای زیرو ہے یہ بی زیرو ہے ای ون بی ون ای ٹو بی ٹو اے تھری بی تھری ٹھیک ہے یہ لیس سگنفکنٹ بٹس ہیں اے اور بی کی اور یہ موس سگنفکنٹ بٹس ہیں اے اور بی کی اب یہاں پہ میں نے جو ہے وہ بی کی لائن میں ایک زور گیٹ لگا دیئے ٹھیک ہے زور گیٹ کے دو انپوٹس ہیں ایک ہے کنٹرول انپوٹ اور ایک ہے سیکنڈ انپوٹ جو کہ بی ہے سب سے پہلے میں آپ کو زور گیٹ کا ایک دفعہ ٹیبل دکھا دوں اے زور بی ٹھیک ہے جب آپ کے پاس اس کے چار کمینیشنز بنتے ہیں ٹھیک ہے جس کا آپ کے پاس یہ ہے ایک ٹیبل آپ کے پاس اب اگر ہم انیلائز کرنا چاہیں ایک انپوٹ لائن کو ہم دیکھیں گے اور ہم وید رسپیکٹ ٹو سیکنڈ انپوٹ دیکھیں گے کہ آؤٹپٹ ہماری کیا بن رہے گا مطلب یہ کہ اگر ہم بی والے کولم کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بی زیرو ہے نا جس بھی وقت بی زیرو ہے تو آؤٹپٹ میں کیا آ رہے ہیں آؤٹپٹ میں اے کی ویلیو آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اے زیرو تھا تو زیرو آیا ون تھا تو ون آ گیا اور جب بھی بی ون ہے تو آؤٹپٹ میں کیا آ رہی ہے اے کمپلیمنٹ کی ویلیو آ رہی ہے یہاں پہ زیرو تھا یہاں ون ہو گیا یہاں ون تھا یہاں زیرو ہو گیا اور لیٹس ٹک اگر آپ اس کو بی کے اعتبار سے نہیں آپ اس کو ایک عدبار سے انیلائز کرنا چاہ رہے تھے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ A0 ہے وہاں پہ کیا ہے جو ویلیو بی کی ہے وہ آوٹپٹ میں آ رہی ہے جہاں پہ A1 ہے جو ویلیو بی کی ہے اس کا کامپلیمنٹ آوٹپٹ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ اگر ہم جنرلائز کر رہے ہیں اس چیز کو تو یہاں پہ اگر زور گیٹ ہے آپ کے پاس جس کے دو انپوٹس اور ایک آوٹپٹ ہیں اگر تو اس کی ایک انپوٹ زیرو ہے اور ایک انپوٹ کوئی اور ہے لیٹ سے بی ہے اور دوسرا زور گیٹ ہے جس میں ایک انپوٹ ون ہے اور دوسرا انپوٹ بی ہے تو ہم نے دیکھا کہ جب زیرو ہے تو آوٹپٹ جو ہے وہ دوسرے انپوٹ کے ایکوال ہے یعنی بی اور جب ون ہے تو آوٹپٹ دوسرے انپوٹ کے کامپلیمنٹ کی ایکوال ہے تو یہی لوجک ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اس سے پچھلی پریزنٹیشن میں میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ جو فل سبڈریکٹر ہے وہ ہم کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں فل ایڈرز کو یوز کر کے کیونکہ پریفریبل یہ ہوتا ہے پریکٹیکل یوز میں کہ آپ ایک ہی بلوک کو یوز کریں بار بار جس سے آپ ڈیفرنٹ فنکشنز جہاں وہ اپنے نکلوا سکیں جو بھی آپ کو فنکشنالیٹی چاہیے آپ اس سے پرفارم کروا سکیں اوکے تو اب یہاں پہ ہم آنے ہم نے ایک زور گٹ لگا دیا جس کے دو انپٹس ہیں ایک کنٹرول انپٹ اور ایک بی جب آپ کے پاس کنٹرول ون ہوں گا ٹھیک ہے تو کنٹرول ون ہوں گا تو یہاں پہ ون آجے گا جو فرس تکہرین ہیں وہ ہو جائے گا ون اور یہاں پہ آپ کے پاس ون آجے گا یہاں پہ بھی ون یہاں پہ بھی ون یہاں پہ بھی ون اور پڑا تھا کہ جب ون ہوگا تو آتپٹ میں کیا ہوگا بی کمپلیمنٹ آجے گا بی کمپلیمنٹ اور یہاں پہ آپ کے پاس بی کمپلیمنٹ آ گیا اور اب اے اور بی کمپلیمنٹ اور یہ کیری ان والا ون ایڈ ہو جائے گا آپ اس میں تو جب آپ کے پاس کنٹرول انپٹ ون ہوگا تو یہ سبٹیکٹر کے طور پہ کام کرے گا اور جب زیرو ہوگا تو ایڈر کے طور پہ اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپین کر دوں پیشلی پریزنٹیشن والا کام کہ جب بھی ہمیں اس آپریٹر کو یوز کرتے ہوئے یعنی پلس آپریٹر کو یوز کرتے ہوئے سبٹیکشن کروانی ہے اگر ہمیں اے پلس بی چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اے مائنس بی فائنڈ آؤٹ کریں لیکن نیگٹیو آپریٹر سے نہیں پوزیٹیو آپریٹر سے تو تب ہم کیا کرتے ہیں کہ اے کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ٹوز کمپلیمنٹ آف بی ٹھیک ہے ٹوز کمپلیمنٹ آف بی اور ٹوز کمپلیمنٹ کیا ہوتے ہیں کہ پہلا سٹیپ ہوتے ہیں کہ آپ بی کی جو بھی بیٹس ان کو انورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ون یعنی اگر بی کی بیٹس ان 010 تو اس کو انورٹ کریں گے 101 آجے گا اور اس میں ون کو ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس ٹو کمپلیمنٹ آئے گا جو بھی انسر آئے گا اس کو اپنے ون میں ایڈ کر دینا تو آپ کے پاس اے مائنس بی کا انسر آجائے گا تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس کنٹرول انپٹ جب بھی ون ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس بی کا کمپلیمنٹ آ رہا ہے یعنی بی انورٹ ہو گیا اور ون آلریڈی یہاں سے کنیکٹیڈ ہے تو آپ کے پاس ون بھی آٹومیٹکلی ایڈ ہو گیا تو جب آپ کے پاس کنٹرول انپٹ ون ہے تو یہ پورا سرکیوٹ جو ہے وہ ایز سبٹیکٹر کام کرے لیکن جب 0 ہے تو ہم نے یہاں پہ اب بھی دیکھا ہے کہ جب ایک انپٹ 0 ہے زور گیٹ کی تو آپ کے پاس same as it is دوسری انپٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس 0 ہے تو same as it is یہاں پہ بھی آ جائے گا اور یہاں پہ 0 ہو گا means کے addition جو ہوگی وہ a پلس b کی ہی ہوگی یہاں پہ one نہیں ہے جو a پلس b کو خراب کرے یا اس کے output کو خراب کرے جو original output ہے a اور b کو add کرنے کے بعد آئے گا وہی آپ کو ملے گا کیونکہ آپ کا first carry in ہے ہی 0 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے آج کا سرکیٹ دیکھا جس میں دو موڈز ہیں subtractor and adder جس کو ہم خود control کریں control input m کی مدد سے جب one ہوگا تو یہ as a subtractor کام کرے گا اور جب 0 ہوگا تو as an adder کام کرے گا تو آج کا ہماری topic اتنا ہی تھا i hope کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی thanks for watching